کیا آپ نے کبھی نیر دیت ایکسپریئنس کے بارے میں سنا ہے؟ نیر دیت ایکسپریئنس کسی انسان کے لیے اس کے زندگی کی سب سے عجیب ایکسپریئنس میں سے ایک ہوتا ہے اس دنیا میں کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مر کے بھی واپس جندہ ہوئے ہیں اور خاص کر انڈیا میں تو ایسا ہجاروں کیسز ہیں ان کے حساب سے مرنے کے بعد انہیں عجیب طرح کے لائٹس دیکھتے ہیں اور سب میں یہ اپنے ہی باڈی میں واپس آ جاتے ہیں کئی لوگوں نے نیر دیت ایکسپریئنس میں یعنی مرنے کے بعد والے ایکسپریئنس میں پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے ڈنکل میک ڈوگل نام کے ایک کمال کے سینٹس تھے انہوں نے ایک کمال کا ایکسپریمنٹ کیا انہوں نے مرنے سے پہلے ایک ویکتی کا ویٹ اور مرنے کے بعد اس کا ویٹ کو ٹیسٹ کیا جس میں کی مرنے سے پہلے کا ویٹ اور مرنے کے بعد کا ویٹ میں قریب 21 گرام کا فرق تھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ 20 گرام کا فرق ہے یہ ایکچولی میں اس کا ویٹ ہے جو ہمارے سریر سے مرنے کے بعد نکل جاتا ہے یعنی کہ آتما کا ویٹ پر لوگوں کو یہ تھیوری غلط لگا انہوں نے سوچا لوگوں نے سوچا کہ مرنے کے بعد کئی باڈی کے میٹابولک پروسس کے چلتے اس کا جو ویٹ ہے وہ کم ہوتا ہوگا پر جتنا بار بھی اس ریسرچ کو کیا گیا ہر بار ہر بار الگ الگ پیسنٹ میں ہر پیسنٹ کا صرف 21 گرام کا ہی فرق نظر آیا تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہر الگ الگ پیسنٹ میں صرف 21 گرام کا فرق کیسے اور اسی کے چلتے یہ 21 گرام تھیوری کے نام پر فیمیس ہوا اب اگر نیر دیت ایکسپریئنس کی بات کرے نا تو سائنس کے حساب سے ایکچولی میں نیر دیت ایکسپریئنس وہ چیز ہے جب انسان مرتا ہے نا مطلب مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے دیماغ کی جو فیکوینسی ہے وہ بہت زیادہ ہائے ہوتی ہے اور اسی کے وجہ سے اس کو ہیلوشینیشن ہوتا ہے جس کے وجہ سے اسے لگتا ہے کہ اس نے لائٹ کو اور پریوں کو دیکھا ہے تو یہ ہے ویگیان کے باتے اور یہی سائنس نیر دیت ایکسپریئنس ہے پر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا پر جو بھی بولو اس تھیوری میں سچائے دیکھتی ہے یہ یہ ثابت کرتی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ تو ہے جو ہمارے سریر کو چھوڑ کے جاتی ہے اور جس کا ویٹ 21 گرام کا ہوتا ہے